موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوالہ ہے خواتین کی طرف سے کہ اگر کوئی عورت حائزہ ہے ایام حیز میں ہے منسس میں ہے تو قرآن کریم حفظ کیسے کرے قرآن کریم اس کو جو یاد ہے اس کو ریوائز کر سکتی ہے یا ان ایام میں بالکل اس کو ہر چیز سے چھٹی لینی ہوگی کیا معاملہ ہے علاوہ ازی اگر کوئی استانی ہے قرآن کریم پڑھانے کا اس کا کام ہے وہ کیا کرے گی اسی طرح اگر کچھ لوگ ہیں جو یونیورسٹیز ان کالجز وغیرہ جاتے ہیں تو کیا وہاں پہ لیکچر سن سکتے ہیں یا نہیں ان مقررہ تاریخوں میں پیپر دینے کے معاملے میں کیا کریں مختلف سوالات سب اسی سے جڑے ہوئے ہیں دیکھیں جی ایام حیض میں عورت کے لئے قرآن مجید کو براہ راست چھونا زبانی یا دیکھ کر پڑھنا یہ حرام ہے ٹھیک ہے نہ براہ راست چھو سکتی ہے ایون جلد بھی قرآن پاک کو چھونے کے زمرے میں آتا ہے تو جلد اور آپ کے درمیان بھی کوئی کپڑا حائل ہو اگر ضرورت پڑھ رہی ہے مجبوری ہے اسی طرح زبانی بھی نہیں پڑھ سکتی اپنے حفظ سے بھی نہیں پڑھ سکتی دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتی تمام معاملے منع احناف کے نزدیک میں آپ کو یہ رائے بتا رہا ہوں غیر احناف کی رائے نہیں بتا رہا اچھا اب اس سے متعلق ایک جو حدیث مبارکہ آتی ہے سنان الترمزی میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حائزہ اور جنبی یعنی وہ مرد جسے غوصل کی ضرورت ہو وہ قرآن پاک سے کچھ نہ پڑھیں اس زمن میں علامہ محمد بن علی بن محمد علاء الدین حسنی دمشقی جو علامہ حسفقی کے نام سے مشہور ہیں آپ کی مشہور کتاب الدر المختار ہے اس میں آپ فرماتے ہیں کہ مدت حیز میں دونوں خونوں کے درمیان جو پاکی واقع ہو وہ حیز ہی ہے جو نماز و روزے کے معنی ہیں ان روزوں کی قضا کرے گی مسجد میں داخل ہونے تواف کعبہ اور قربت تلاوت قرآن اور بغیر غلاف قرآن چھونا یہ تمام معاملات منع ہیں ہاں دعائے پڑھنے انہیں چھونے ان کو اٹھانے اللہ کا ذکر کرنے تذبیر پڑھنے کلی کرنے ہاتھ دھونے کے بعد کھانا پینے سے ان چیزوں سے اسے منع نہیں ہے تو اگر کوئی دعا ہے لیکن قرآن میں بھی موجود ہے اور وہ اسے بطور دعا پڑھنا چاہتی ہے تو اس کی اجازت ہے مثال کے طور پر ربی زدنی علمہ قرآن میں بھی ہے لیکن ابھی وہ اسے بطور دعا پڑھ رہی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرتی حسنتم وقیر عذاب النار قرآن میں بھی ہے لیکن ابھی یہ اسے بطور دعا پڑھ رہی ہے اچھا اللہ ما شامی کیا کہتے ہیں زمن میں آپ فرماتے ہیں کہ حیض و نفاظ والی اور جن بھی یعنی جس کو غسل کی ضرورت ہو کوئی قرآن پڑھنے سے منع کیا جائے گا اگرچہ آیت سے کم ہو مفردات پڑھنے سے منع نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ حیض و نفاظ والی ٹیچر یا استانی کے لیے ایک ایک لفظ کر کے تعلیم دینے کو جائز قرار دیا گیا ہے مثال کے طور پر امام احمد رضا خان بریلوی کے مشہور شاگرد علامہ امجد علی آزمی جن کی مشہور کتاب بہار شریعت آپ جانتے ہوں گے آپ نے نام سنا ہوگا ایک کلمہ سانس توڑ توڑ کر پڑھائے اور ہجے کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے تو اب اس سے معلوم کیا ہوا کہ حائضہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی اگر معلمہ ہو تو سپیلنگ کروا سکتی ہے مثلا اگر قرآن میں آتا ہے جیسا کہ علم القرآن تو وہ اب اس کو دو لفظ کرا سکتی ہے وہ کہے گی علمہ اس کو علق کر دے گی اور ساز بھی توڑ دے گی ایک ساز میں بھی نہیں پڑھے گی اور القرآن اس کو پھر الگ کرے گی ٹھیک ہے تو علمہ کو الگ ادا کرے گی اور القرآن کو الگ ان کو ملا نہیں سکتی ملائے گی تو پھر قرآن کا پڑھنے کے مترادف ہو جائے گا اور اگر عورت یا لڑکی حیز میں ہیں تو وہ کلاس میں بیٹھ کر لیکچر وغیرہ سن سکتی ہے کیونکہ سننے اور الفاظ کو تصور ملانے میں کوئی حرق نہیں ہے اسی طرح جیسے آج کل بورڈ اور یونیورسٹیز کی مقرر کردہ ڈیٹ آتی ہے اور آپ نے امتحانات انہی تاریخوں میں دینے ہوتے ہیں تو اسلامیات وغیرہ اور دیگر مضامین کے پیپر وہ دے سکتی ہیں جن میں قرآنی آیات لکھنی ہوتی ہیں کیونکہ حائزہ عورت ایسے کپڑے یا کسی اور چیز سے قرآن پاک کو چھو سکتی ہے جو اس سے متصل نہ ہو لہٰذا پیپر میں جب آپ آیات لکھتی ہیں تو اس میں آپ کے اور آیت کے درمیان قلم حائل ہوتا ہے تو وہ معاملات تو ویسی ہیں جیسا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیے ہیں تو اس لیے جو لڑکیاں حفظ کر رہی ہیں وہ دیکھ کر بھی نہیں پڑ سکتی زبانی بھی نہیں پڑ سکتی اور بغیر کسی چیز کو حائل کیے چھو بھی نہیں سکتی اب اس میں علماء نے ایک گنجائش نکالی ہے کہ بھئی دیکھو اگر قرآن مجید بھولنے کا اندیشہ ہو تو قرآن مجید میں دیکھ کر زبان سے تلفز کیے بغیر دل ہی دل میں دہرا سکتا البتہ قرآن مجید کو بغیر کسی چیز کے درمیان میں ہو کہ چھونے کی اجازت نہیں ہوگی کوئی احسانی ڈائریک کانٹیکٹ نہیں کر سکتے آپ کسی جدہ کپڑے وغیرہ سے قرآن کو پکڑے اور پھر صفحات پلٹے وغیرہ لیکن ڈائریکٹلی کانٹیکٹ میں نہیں آ سکتی یہ ایک اجازت جو ہے اس میں موجود ہے یہ تو میں نے آپ کے سامنے احناف کی رائے رکھ دی ہے بعض اور علماء اس میں اختلاف رکھتے ہیں وہ میں آپ کی نالج کے لیے یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ اہل علم کے ہاں اس میں کیا اختلافی مسائل ہیں دیکھیں جی جمہور فقہ اکرام حالت حیض میں قرآن مجید کی تلاوت کی حرمت کے قائل ہے اس لیے کہ عورت حیض میں تلاوت نہیں کر سکتی اس سے صرف ذکر و اذکار اور دعا جو ہے وہ مستثنہ ہے جس سے تلاوت کا قصد نہ ہو وہ اس کو ایسے پڑ سکتی ہے جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا فقہ نے ممانعت کی کئی ایک امور اور دلائل بیان کی ہیں یہ عورت جمع سے جنابت والے کے حکم میں ہے کہ دونوں پر غسل فرض ہوتا ہے اور حدیث میں ثابت بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے اور جنابت کے علاوہ کوئی اور چیز انہیں ایسا کرنے سے نہیں روکتی تھی سنن ابی دعوت کی سنن ترمزی کی سنن نسائی کی سنن ابن ماجہ کی مسند امام احمد سعی ابن خزیمہ کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے اور حافظ ابن عجر کہتے ہیں کہ یہ درجہ حسن کے روایت قابل حجت ہے پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہو علی روایت وہ سنن ترمزی سنن ابن ماجہ سنن دار قدری سنن البحقی میں آتی ہے کہ حائزہ عورت اور جنبی شخص قرآن میں سے کچھ بھی نہ پڑھیں لیکن بعض حضرات نے اس روایت پر کلام کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ضعف ہے ان کی تحقیق کے مطابق وہ کہتے ہیں اس میں ضعف ہے کیونکہ اسماعیل بن عیاس حجازیوں سے روایت کرتے ہیں اور اس کا حجازیوں سے روایت کرنا ضعیف ہے یہ ابن تیمیہ کے جو ماننے والے ہیں ان کے ہاں یہ مسئلہ جو ہے وہ یوں ہے اور بعض اہل علم حائزہ عورت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت جائز قرار دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ امام مالک کا یہی مسئلہ ہے اور امام احمد سے بھی ایک روایت اسی طرح ہے جسے پھر ابن تیمیہ نے اختیار کیا اور ابن شوکانی نے اسے پھر راجح قرار دیا ہے اور انہوں نے اس پر پھر کئی ایک عمور سے استدلال کیا یہ میں آپ کی ان نالج کے لیے بات بتا رہا ہوں احناف کے نزدیک جو بات ہے وہ درس کے پہلے حصے میں میں نے آپ کو احناف کا موقف بیان کر دیا سارا کے ساتھ یہ آپ کے علم کے لیے بیان کر رہا ہوں اس لئے بار بار کہہ رہا ہوں ان کے نزدیک پھر وہ کئی امور سے استدلال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی حائزہ اور جنبی کو ایک معنی میں ہم نہیں لے سکتے کیونکہ ان کے معاملے جدہ گانا ہیں کہ جنبی تو غسل کر کے پاک ہو جاتا ہے حائزہ پر یہ معاملے نہیں ہو سکتے اس طرح اور بہت سارے دلائل ان کے ہاں آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بعض چیزوں کے یوں قائل ہو جاتے ہیں تو یہ جو میں نے آپ کو اختلاف بیان کیا وہ حائزہ عورت کے زبانی قرآن مجید کی تلاوت سے متعلق اختلاف جو ہے وہ موجود ہے علماء کے درمیان لیکن قرآن مجید دیکھ کر تلاوت کرنے کا حکم اور ہے اس میں اہل علم کا راجع قول یہ ہے کہ قرآن مجید سے تلاوت کرنا حرام ہے ساروں کے ہاں کیونکہ قرآن کریم اس بات پر خود دلالت ہے کہ اسے پاک فازوں کے علاوہ اور کوئی نہیں چھوٹا تو اس لئے چھونے کے معاملے میں تو سب کے نزدیک ممانیت ہے پڑھنے کے معاملے میں جو اختلاف تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور اسی طرح مالک میں آتا ہے پھر سنن النسائی میں بھی وہ خط آتا ہے پھر اسی صحیب نحبان میں بھی آتا ہے سنن پہقی میں بھی آتا ہے کہ پاک شخص کے علاوہ قرآن مجید کو کوئی اور نہ چھوے تو یہ بھی ہمارے ہاں ایک دلیل موجود ہے جس سے پھر استدلال کیا جاتا ہے بارال اگر تو وہ دیکھ کر پڑھ رہی ہے تو دل میں پڑھ سکتی ہے احناف کے نزدیک جو میں نے آپ کو بتایا اور قرآن مجید کو چھو نہیں سکتی ڈریکٹ اسے کسی منفصل چیز کے ساتھ پکڑے کہ درمیان میں کوئی چیز اس سے پکڑے مثلا کسی پاک صاف کپڑے وغیرہ سے یا قرآن کے اوراک کسی لکڑی یا قلم وغیرہ کے ساتھ الٹائے قرآن کی جلد کو چھونے کا حکم بھی قرآن ہی جیسا ہے وَاللَّهُ عَلَمُ بِالصَّوَاب اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں